ایلیکشن کمیشن میں پی ٹی آئی انٹرپارٹی انتخابات کیس کی سماعت پی ٹی آئی اب ایک ادارہ نہیں ہم جاننا چاہتے ہیں وہ کونسی اتھارٹی ہے جس نے انٹرپارٹی انتخابات کروائے میمبر خبر پفتن خواہ کا استفسار بیرسٹر گوھر خان نے کہا کہ تحریک انصاف کے حالی انٹرپارٹی انتخابات پر ایلیکشن کمیشن کا کوئی اعتراض نہیں آیا صرف چند تقنیقی اور قانونی سوالات ہیں جن کا ہم جواب دیں گے ایلیکشن کمیشن سے اضافی دستاویزات جمع کروانے کے لیے محلت کے صدا کہا کہ پولیس مرکزی سیکریٹری ایٹ سے تمام دستاویزات تھے ہناک کے وارٹرس دسپینسر بھی اٹھا کر لے گئی ایلیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کو دستاویزات جمع کروانے کے لیے محلت دے دی انٹرپارٹی کے اس کی سماعت ملتوی سیکیورٹی وجوہات کے باعث بانی پی ٹی آئی کو اڈیالا جیل سے عدالت میں پیش نہیں کیا جا سکتا اڈیالا جیل انفیزامیہ نے بانی پی ٹی آئی کی پروڈکشن کے حوالے سے ریپورٹ عدالت میں جمع کروا دی ایٹی سی اسلام آباد میں بانی پی ٹی آئی اور دیگر کے خلاف ازادی معاشی حوالے سے تھانہ سنجگانی میں درج مقدمہ کیس کی سماعت پانچ ستمبر تک ملتوی وزیراعظم شہباز شریف کا ملکی برامداد کو ساٹھ ارب ڈالر سالانہ پر پہنچانے کا حدف متعلقہ ادارے تین برس میں برامداد کے ساٹھ ارب ڈالر کے حدف کے لیے عمل اختبات کریں وزیراعظم شہباز شریف کے ذریعے سے دارت قومی ترکیہ برامداد بورٹ کا اجلاس وزیراعظم نے کہا کہ انفرمیشن ٹیکنالوجی برامداد تین اشار یہ دو ارب ڈالر سے تجاوز کر گئیں جو خوش آئند عمر ہے پاکستان کی ترقی کے لیے سب کو محنت کرنا ہے ایف بی آر کی جانت سے برامد کرنندگان کی ریفنٹس میں کسی خسم کا تاتل قبول نہیں کیا جائے گا برامد کرنندگان کے مسائل کو آئندہ دو ہفتے میں حل کر کے ریپورٹ پیش کرنے کی ہدایت پاکستان سٹوک مارکٹ میں مصبت روجہان ٹریڈنگ کے دوران ہنڈرڈ اینڈیکس میں 833 پوائنٹس کا ضافہ ہنڈرڈ اینڈیکس سے 89,372 پوائنٹس پر ٹریڈ ملک بھر میں منسون کے رنگ کہیں تیز اور کہیں ہلکی بارش گرشتے اور برستے بادلوں نے گرمی کو بریک لگا دی لاہور میں تیز ہواں کے ساتھ مصردہ بارش گرمی اور حبس کا زور ٹوٹ گیا اسلام آباد، راولپنڈی اور کراچی میں بھی باران رحمت گجرانوالہ، فیصل آباد، گجرات، جہلم اور سیالکوٹ سبیت مختلف شہروں میں بادل خوب برسے نشیب علاقوں میں پانی جمع 25 جولائی تک پنجاب بھر میں منسون بارشوں کا سپیل جاری رہے گا محق پہ موسمیات کی جروبی پنجاب میں آندھی اور تیز بارشوں کی پیش گوئی خبر پختوں خواب بلوچستان، گلگت ملتستان اور آزاد کشمیر میں بھی بادل برسیں گے محق پہ موسمیات میں مزید بارشوں کی نویت سنا دی پاک افغان بورڈر سے دہشت گردوں کی دراندازی کی کوشش ناکام دیر میں تین دہشت گردوں نے پاک افغان بورڈر سے دراندازی کی کوشش کی شدید فائرنگ کے تباتلے میں تینوں دہشت گرد مارے گئے افغان بوری حکومت اپنی طرف بورڈر منیجمنٹ کو یقینی بنائے افغان بوری حکومت سے توقع ہے کہ اپنی زمداری پوری کرے گی توقع ہے افغان حکومت اپنی سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال ہونے کی اجازت نہیں دے گی آئی ایس پی آر گرفتاری سے قبل کارکنوں کو جی ایچ کیو کے سامنے پوریم نے احتجاز کی کال دی تھی بانی پی ٹی آئی کا اعتراف میں نے کوئی غلطی نہیں کی کسی سے معافی نہیں مانگوں گا نو مئی کے مقدمات میں میرے خلا وادہ باغ گواہ تیار کیے جا رہے ہیں وفاق پنجاب اور خیبر پختن خواب میں اپنے ارکان پارلیمنٹ کا بھوک ہڑتال کرنے کا کہوں گا ملکی معیشت کے بہت برے حالات ہیں بانی پی ٹی آئی کی اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو تھانا شادمات جلاو گھراو اور جناہ ہاؤس حملے کا کیس عمر عیو بسد عمر مسر جمشی چیما سبیت اکتالیس ملزیمان کی بوری زمانت پر سمات جناہ ہاؤس حملہ کیس میں اٹھائیس ملزیمان کی بوری زمانت میں اکتیس جولائی تک فوسی لاہور کی ایٹی سی نے تھانا شادمات جلاو گھراو کیس میں تیرہ ملزیمان کی بوری زمانت میں دو اگست تک توسی کر دی جو نو مئی کے کرنے والے ہیں اس کے جو سہولتکار ہیں اس کے جو منصوبہ ساز ہیں جب وہ ان کو ڈھیل دے گا جب آپ ان کو کیفرے کردار پہ نہیں پہنچائیں گے تو ملک کے اندر انتشار اور یہ جو ماب منٹیلٹی ہے اسے ماب منٹیلٹی کہتے ہیں یہ فاشیسزم ہے یہ فستائیت ہے یہ مزید پھیلے گی جس طرح ایک ٹیررسٹ ویپن ہتیار پکڑتا ہے بم پکڑتا ہے اور اس کے ذریعے اپنی جو ویل ہے وہ امپوز کرتا ہے یہ دیجنل ٹیررسٹ موبائل کے ذریعے کمپیوٹر کے ذریعے جھوٹ کے ذریعے پروپیگنڈے کے ذریعے فیک نیوز کے ذریعے اس طرح پھلا کے اپنی ویل امپوز کرتا ہے دیجنل دہشتگرد کا تو کبھی کبھار پتا ہی نہیں ہوتا کہ یہ ہے کون وہ بھینامی اکاؤنٹ ہے کہاں سے چل رہا ہے کون سے ملک میں بیٹھا ہوا ہے پاکستانی ہے یا نہیں ہے مسلمان ہے یا نہیں ہے کچھ نہیں پتا دیجنل دہشتگرد ہے وہ بھی فوج کے اوپر فوج کی قیادت کے اوپر فوج اور عوام کے درمیان کے رشتے کو کمزور کرنے کے لیے اس پر ٹیک کر نو مئی کے منصوبہ سازن کو ڈھیل دی جائے گی تو ملک میں انتشار پیدا ہوگا اس کو فستائیت کہتے ہیں سزا دے داندہ دے پر مزید پھیلے گی دہشتگردوں کے ساتھ ڈیجیٹل دہشتگردی بھی کام کر رہے ہیں جو سوشل میڈیا پر ہو رہا ہے یہ ڈیجیٹل دہشتگردی ہے ڈیجیٹل دہشتگردوں کا اکثر نہیں پتا ہوتا کس ملک میں ہیں ڈیجیٹل دہشتگرد جھوٹ پروپیگنڈے اور غلط معلومات کے بھلاو میں اضافہ ہوا ہے جان بھوچ کر پھیلائے گئی افواہوں کا صدباب چاہتے ہیں انتہائی سنجیدہ معاملات کو سیاست کی بھین چڑھایا جاتا ہے عظم استحکام بھی اسی کی مثال ہے عظم استحکام ملٹری آپریشن نہیں دہشتگردی کے خلاف ایک ہمک گیر اور مرتوب مہم ہے اس پر بھی سیاست ہو رہی ہے ہم نے قومی بقا کے مسئلے کو بھی مزاک بنا دیا آپریشن کا ایک مقصد دہشتگردوں اور کریمنل مافیا کے رابطے کو توڑنا ہے سیاسی مافیا چاہتا ہے عظم استحکام کو متنازعہ بنایا جائے کیوں ایک بہت بڑا سیاسی مافیا ہر جگہ سے کھڑا ہو گیا کہ یہ کام نہیں ہونے دینا ایک مضبوط لابی چاہتی ہے نیشنل ایکشن پلان کی مقاضیت حاصل نہ کیا جا سکیں اس بات ملک میں کوئی نو گو ایڈیا نہیں اس لیے کسی کو نکالا نہیں جا رہا ڈی جی آئی ایس آئی آئی ایس پی آئی لیفٹرینٹ جنرل احمد شریف چھوہدری کی پریس کانفرنس گرفتاری سے قبل کارکنوں کو جی ایچ کیوں کے سامنے پورا مہتجاج کے کال دی تھی بانی پی ٹو آئی کا اعتراف میں نے کوئی غلطی نہیں کی کسی سے معافی نہیں مانگوں گا نو میرے کے مقدمات میں میرے خلاف وعدہ ماغگواہ تیار کیے جا رہے ہیں وفاق پنجاب اور خیبر پختنخواہ میں اپنے آرکان پارلیمنٹ کو بھوک ہڑتال کرنے کا کہوں گا ملکی معشد کے بہت برے حالات ہیں نون لیگر اپنے دور حکومت میں آئی پی پیس کے ساتھ مہنگے موہدیں کیے آئی پی پیس کے ساتھ مہنگے موہدوں کی وجہ سے بجنی قیمتیں کنٹرول سے باہر ہیں بنو واقعہ پر جوڈیچنل کمیشن قائم کر کے حقائق کا تعایون کیا جائے بانی پی ٹو آئی کی اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو چین سے پندرہ ارب ڈالر کے تاوانائی خرضوں کی ریش شیڈیولنگ کا اہم ترین ٹاسک وزیر خزانہ محمد اورنگزیب آج تین روزہ دورے پر چین نروانہ ہوں گے وزیر خزانہ پندرہ ارب ڈالر کے تاوانائی خرض کی ریش شیڈیولنگ پر بات چیت کریں گے خرض کی ریش شیڈیولنگ کے لیے پاکستان اور چین کے درمیان مشترکہ ورکنگ گروپ قائم کیے جانے کا امکان چین کے تاوانائی کے سرکل سرکلر ڈیٹ سے مطالق امور پر بھی تبادلہ اختیار ہوگا وزیر خزانہ دورے چین میں پانڈا بانڈز پر بھی بات چیت کریں گے پاکستان چین میں تیس کروڑ ڈالر کا پانڈا بانڈز حاصل کرنا چاہتا ہے ذراعہ وزارت خزانہ تھانا شادمان جلاو گھراو اور جناہ ہاؤز حملے کا کیس عمر ریجیو بسد عمر مسار جمشی چیما سمیت 41 ملزیمان کی بری زمانت پر سما جناہ ہاؤز حملہ کیس میں 28 ملزیمان کی بری زمانت میں 31 جولائے تک توسی لاہور کی ایٹی سی نے تھانا شادمان جلاو گھراو کیس میں 13 ملزیمان کے بری زمانت میں 2 اگست تک توسی کر دی امریکی صدر جو بائیڈن کے اپنے سپورٹر سے کیمیلا ہیریس کی حمایت کا مطالبہ بولے جانتا ہوں صدارت دوڑ سے باہر ہونے کی خبر سب کے لیے حیران کل تھی وائٹ ہاؤس کی دوڑ سے باہر ہونے کا میرا فیصلہ درست تھا امریکی صدر کی امیدوار کیمیلا ہیریس نے ڈالنر ٹرمپ کو خود غرز و دھوکے باز قرار دے دیا کہا ٹرمپ کی شخصیت کے بارے میں جانتی ہوں کیمیلا ہیریس کو صدارتی امیدوار بننے کے لیے ہم ڈیموکریٹس گورنڈنوں کی حمایت حاصل ہوگی نینسی پولوسی نے اوامی سطح پر کیمیلا ہیریس کی حمایت کا اعلان کر دیا اب تک پچاس سے زیادہ ڈیموکریٹ ارکان کانگریس کیمیلا ہیریس کی حمایت کر چکے امریکہ میں صدارتی انتخابات کے دوڑ میں ڈالنر ٹرمپ سب سے آگے صدارتی دوڑ میں ٹرمپ کو کیمیلا ہیریس پر بڑی بڑتری حاصل ٹرمپ کے کامیابی کے 63 فیصد اور کیمیلا ہیریس کے صرف 32 فیصد امکانات ہیں صدارت انتخابات جیتنے کے لئے ٹرمپ کو بہت زیادہ عوامی مقبولیت حاصل ہے امریکی دارے کی پیشکوئی کیمیلا ہیریس نے بھی انتخابی مہم کا آخاز کر دیا 24 گھنٹوں میں ڈونر سے 81 ملین ڈالر اکٹھے کر دیئے فنڈ ویزنگ مہم کا مقصد بہت کے راہ تک ڈیموکریٹ سکسریت کی حمایت حاصل کرنا ہے امریکی سیکرٹ سرویس کی ڈائریکٹر نے ٹرمپ پر حملے میں سیکیریٹی کی ناکامی کی ذمہ داری خبول کر دی کانگرس میں پیشی کے دوران کہا سیکرٹ سرویس ایجنسی ڈالر ٹرمپ کے تحفظ کے مشن میں ناکام ہوئی ٹرمپ پر حملہ تاریخ میں اہم ترین آپریشنل ناکامی ہے 13 جولائی کو ٹرمپ قاتلانہ حملے میں زخمی ہوئے ریلی میں شریک حملہ آور مارا گیا جبکہ دو افراد زخمی بھی ہوئے برطانوی شہزادے کیٹ میڈلٹن پر حملے کا خطرہ سیکیریٹی پروٹیکل تبدیل کر دیا گیا ڈالر ٹرمپ پر حملہ کرنے والد ہومس میتھیو کے فون سے کیٹ میڈلٹن پر حملہ کرنے کے شواہد ملے ہیں برطانوی شاہی شخصیات پر حملوں سے متعلق خدشات ہیں امریکی حقا بنگلہ دیش میں کوٹا سسٹم کے خلاف طلبہ کا احتجاد جاری وزیراعظم حسینہ واجد سے تشدد کا شکار مظاہرین سے معافی اور رہا کرنے کا مطالبہ حسینہ واجد کا صورتحال بہتر ہونے تک کرفیو ہٹانے سے انکار حسینہ واجد نے پرتشدد مظاہروں کا ذمہ دار اور اپوزیشن کو قرار دے دیا بنگلہ دیش کی حکومت نے عام تاتیل میں بھی ایک روز کی توسی کر دی ایک ہفتے سے جاری مظاہروں میں اب تک 163 افراد حلاق سینکڑوں زخمی ہو چکے غزہ میں اسرائیلی بربریت سیہونی فوج کا خان یونس میں تیسری بار آپریشن بمباری سے کھتر فلسطینی شہی دو سو سے زائد زخمی لاکھوں بے گھر فلسطینیوں کو دوبارہ جبری بے دخلی کا حکم غزہ شہر میں خواہم متحدہ امدادی ایجنسی کا کافلہ بھی اسرائیلی حملے کی زد میں آگیا شہید فلسطینیوں کی مجموعہ تعداد 49000 سے بڑھ گئی غزہ میں مزید دو اسرائیلی یرغمالی حلاق ہو گئے اسرائیلی فوج کی یرغمالیوں کے حلاقت کی تزدیخ اسرائیل جنگ بندی مذاکرات کے لیے جمعیرات کو اپنا وفت مصر بھیجے گا اسرائیلی پارلیمنٹ ایک خواہم متحدہ کی زیدی تنظیم یونائٹیڈ ڈیشنز ریلیف اینڈ ورکس ایجنسی آنرا کو ڈیشنگرد تنظیم قرار دینے کے لیے بل منظور کر لیا مرطانیہ کا روشنی کے رفتار سے اہداف کو تباہ کرنے والے لیزر بیم کا تجربہ لیزر ہتھیار سے ایک کلومیٹر تک ڈرون کو بھی نشانہ بنایا جا سکے گا لیزر بیم کا پہلی مرتبہ تجربہ فوجی گاڑی سے کیا گیا لیزر ہتھیار کا استعمال روہ برس کے آخر تک آزمائشی طور پر شروع کر دیں گے برطانوی وزارت دفاع